موسیقی اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا میں چلی گئی نیچے اور اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی پھر اس نے سہری کی ہی نہیں اور جیسے ہی نماز کے ٹائم پر اسے کال کی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آو نیچے اور اسی ٹائم میں یہ اپنی سہری کی ٹرے نیچے لے کر آ گیا اور سہری کی ہی نہیں آج سہری کے بغیر اس نے روزہ رکھ لیا تھا اور ویسے تو کہتے ہیں کہ سہری لازمی کرنی چاہیے مگر مجبوری تھی جب جا گا ہی نہیں تو پھر اسی لیے ایسے ہ اس نے نیت کر لی تھی اور یہاں پر امی اور میں ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر واقع لیے گئے تھے کیونکہ میں جاگ رہی تھی تو امی نے بولا کہ چلو آؤ ذرا میرے ساتھ واقع پر پھر میں چلی گئی تھی امی کے ساتھ واقع پر اور پھر اس کے بعد واپس آئے تو پھر سو گئی تھی بس پھر باقی ساری عبادات کرنے کے بعد میں نیچے گئی تھی ساڑھے تین تب تک ہو چکے تھے اور نیچے جا کر میں نے پہلے کھانا بنا لیا تھا کیونکہ کھانا بن ج جائے نا تو پھر بس ٹنچے نہیں رہتی اور اس کے بعد میں بنا رہی تھی پوراٹو شاشلک سٹیکز یہاں پر میں نے دہی لے لی تھی اس کے اندر دو چمچ میں نے بیسن کے شامل کر دیئے تھے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا کہ گھٹلیاں نہ رہیں اور دو چمچ میں نے بعد میں اور ایڈ کیئے تھے نہ ہی اسے بہت تک رکھنا ہے نہ ہی تین اور اس کے بعد سپائسز ایڈ کر دیئے تھے اس میں نمک سرخ مرچ کالی مرچ اور یہاں پر سوکھا دنیا بھی شامل کیا تھا گھر جتنا آپ لوگ کھاتے ہوں ہم لوگ بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے اسی لیے میں نے کم ہی رکھے تھے اور یہاں پر میں نے اوری گینو بھی شامل کر دی تھی اس کے بعد میں نے سویا سوس لے لیا تھا ایک چمچ اس کے اندر سویا سوس چلا گیا اور ایک ہی چمچ میں نے اس کے اندر چلی سوس شامل کی تھی یہ چلی سوس بلکل انڈ ہوئی تھی اس بوٹل میں تو دوسری میں نے نکالی اور اس میں سے پھر میں نے شامل کر دیا تھا اور ایک ہی چمچ میں نے کوکنگ وال کا شامل کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اس کا بلکل ہی سموز سا بیٹر بن جائے اور نہ تو بہت زیادہ تھک رکھنا ہے اور نہ بہت زیادہ تھن بس اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور یہاں پر میں نے پوٹاٹو جو تھے انہیں بوائل کر کے رکھ لیا تھا ابھی تو بہت زیادہ گرم تھے یہ دیکھیں اس طرح سے پوٹاٹو چھوٹے ہی لینے ہے ورنہ اس کی کٹنگ کرنی پڑے گی اور شیپ صحیح نہیں آئی گی تو یہاں پر ویجیٹیبل جو تھی وہ بھی میں نے اسی بیٹر کے اندر ہی شامل کر دی تھی اور جیسے ہی پوٹاٹو تھنڈے ہو گئے تھے اس کو بھی اسی کے اندر ڈال دیا تھا میں نے اور اچھی طرح سے مکس کر رہی تھی کہ یہ جو کوٹنگ ہے اس کے اوپر لگ جائے اور ہاف آر کے لیے میں نے اسے میرینیٹ کر کے سائٹ پر رکھ دیا تھا جب تک یہ میرینیٹ ہو رہے تھے اتنی دیر میں میں یہاں سبز مرچوں کی فیلنگ تیار کر رہی تھی اور بہت زیادہ سبز مرچیں آئی ہوئی تھی اور اتنی جو ہیں ویسٹون نہیں تھی تو پھر سسرہ نے بولا کہ آج میرا دل ہے کہ مرچیں بنا دو بہت زیادہ سپائسی تو یہ نہیں تھی اور میں نے یہاں پر سکھ دھنیا لے لیا تھا پیسا ہوا اسی کے اندر ہی میں نے نمک ڈال دیا تھا اور تھوڑی سی سرخ مرچ شامل کر دی تھی اس کے بعد میں نے اسے پانی کے ساتھ مکس کیا تھا اور ہاں تھوڑا سا میں نے چارٹ مثالہ بھی شامل کیا تھا اسی کے اندر اور یہاں پر میں نے بیسن لے لیا تھا بیسن کے اندر میں نے نمک شامل کیا تھا سرخ مرچ اور آل دی بس یہ ہی تین چیزیں پہلے شامل کر دی تھی اور بعد میں میں نے تھوڑا سا میٹر سوڈا بھی اس کے اندر شامل کیا تھا اور پانی کے ساتھ اس کا ایک پیس تیار کر لیا تھا یہ بھی ٹھک ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھی نہیں ہو کیونکہ اس طرح سے پھر اس کا جو بیٹر ہے وہ مرچوں پر یہ چیزیں پہلے ہی میں نے تیار کر کے رکھنی تھی اور امی نے مرچوں کے اوپر کٹ لگا کر دے دیئے تھے بس یہ میں نے یہاں پر تیار کر لی تھی اور اب میں نے میٹر سوڈا شامل کر دیا تھا اور اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا کہ کوئی گھٹلیاں نہ بنیں بلکل سمودھ سا پیسٹ بن جانا چاہیے اس کا اور بس یہ دونوں چیزیں ہی ریڈی تھی اور افتار کا ٹائم بھی اب بہت کم رہ گیا تھا تو بس میں اب جلدی ہی ساری چیزیں بنا کر اور رکھتی جا رہی تھی اور سسٹر بھی ساتھ میرے ہیلپ کر رہی تھی تو اس نے ابھی فی الحال تو موبائل پکڑا ہوا تھا اور افتار میں اپنے دسترخان سجانے کے ساتھ ساتھ نیڈی لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیا کریں ان کی میں وہ دکھاتی تو نہیں ہوں کہ کہاں کہاں کیا کیا بھیج رہے ہیں تو بس یہ میں آپ لوگوں کے بتا رہی ہوں کہ اپنے دسترخان سجانے کے ساتھ آپ لوگ ان لوگوں کا بھی خیال کریں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے اور کہتے ہیں نا کہ مکانوں پر خرچ کرنے کی وجہ انسانوں پر لگائیں تو اسے سواب نہیں ملے گا بجائے اس کے کہ آپ اپنے مکانوں کو ہی سجاتے رہیں اور اللہ پاک اپنے خزانوں سے دے سب کو کسی کا محتاج نہ کرے اور یہاں پر میں نے سکیورٹ پر ویجی ٹیبلز لگا دی تھی تین دیر میں امی روٹی بنا رہی تھی بس اب باقی بیس منٹ رہ گئے تھے افتار میں جیسے ہی روٹی بن کر تیار ہوگی تو پھر اس کے بعد میں اسے فرائے کرنا سٹارٹ کر دوں گے اور یہاں پر مرچے فرائے ہو گئی تھی یہاں پر میں دہی بڑے اب جو تھے وہ رڈی کر رہی تھی افتار کے ٹائم پر تو سب کی ہی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے پہلے میں نے ایک دن دہی بڑے سکپ کر دیئے کہ آج نہیں بناتے اس دن جیسے سسٹر آئی ہوئی تھی تب کوڑے اور وہ بنا لیے تھے میں نے تو بس پھر بھائی نے پوچھا کہ دہی بڑے نہیں بنائی پھر میں نے آج سوچا کہ آج بنا ہی دیتی ہوں آج ویسے بھی اس نے بغیر صحیح کے ٹروزر رکھا ہے تو آج سب چیزیں ہی اس کی پسند کی بنا لی ہیں ویسے تو میں چکن میں بناتی شاشلک سٹیکس مگر ایک مجھے کافی ٹائم سے ریکویسٹ بھی آئی ہوئی تھی اور بھائی چکن نہیں کھاتے تو پھر اسی لیے میں نے چکن میں نہیں بنائے اور یہ میں نے پٹاٹو کے ساتھ بنا لیے تھے آج کل پتہ نہیں گلہ کیوں خراب ہو رہا ہے حالانکہ کوئی بھی ٹرنک وغیرہ نہیں لے رہے افطار میں بس جیسے سٹر آئی تھی تو اسی دن ہی روحفظہ بنا لیا تھا اس سے پہلے تو ہم نے روحفظہ بھی نہیں بنایا کیونکہ بھائی کو بھی فیور تھا اور ساتھ میں اس کا بھی گلہ خراب تھا تو اسی وجہ سے اور سہری میں میں تو چائے بھی ساتھ میں ہی لے رہی ہوں تاکہ گلہ جو ہے وہ صحیح رہے شاید اس پر رمضان پہلے آ گئے ہیں اور موسم بھی ذرا تھنڈا ہے تو اسی وجہ سے اور آگے آگے تو جیسے ہی ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور ایک ٹین ایسا ہی آئے گا کہ جب ہم افطار میں بھی چائے ہی لے رہے ہوں گے روحفظہ کی بجائے اور یہاں پر سب چیزیں ریڈی ہو گئی جی تو میں نے سیسٹر کو بولا کہ آپ کلپ بنا لو اور میں وہاں پر شاشلک سٹکس جو تھی انہیں فرائی کر رہی تھی کچین میں پھر بھی لائٹ اچھی آتی ہے مگر ہال میں اتنی اچھی لائٹ نہیں آتی تو اسی لیے وہاں پر پکچرز بھی اچھی نہیں آتی اور سالن کا کلر بھی اتنا ڈارک جو وہاں آیا تھا حالکہ اتنا تھا نہیں کیونکہ لائٹ وہاں اچھی نہیں آتی اسی لیے اور بس اس ٹائم میں جلدی ساری فرائی کر کے اور دے رہی تھی کیونکہ ٹائم بس تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا اب پاکی تین میٹ رہ گئے تھے اور بس اس ٹائم سبب پر منی پلیٹ ریڈی کر رہے تھے میں نے سیسٹر سے بولا کہ آپ بھی میری پلیٹ بنا دو تو اس نے اتنے زیادہ رائز ڈال دیا اور میں سے کہہ رہی تھی کتنے زیادہ آپ نے ڈال دیا میں سے کھائی نہیں چانے تو بعد میں پھر ہم دونے نہیں شیئر کر لیے تھے میرے چینل پر جو نیو سبسکرائبر ہیں ان کو ویلکم اور جو پلانے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹس کریں ملتی ہوں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ